اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ایسٹریچنگ آئیڈیاز آج ایک بہت خوبصور سا آئیڈیا لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جس سے آپ کی بچیاں بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں آج تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسز ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تو ان کو بالکل بھی ضائع نہ کریں آج سے ان کو آپ سنبھال کے رکھیں تو یہ دیکھیں یہ والا پیس جو ہے میں نے لیا مختلف کلرر کے میرے پاس پیسز لے تو میں نے جو ہے ریڈ چوز کیا ہے تو ریڈ میں نے کلر بھی بھی خوبصورت میں نے چورز کٹ کر لیا تا یعنی میرے پاس یہ بلکل سیدھا میں نے کپڑا لیے پتے ہیں اس کے ہم نے میرے مینٹ کر لینا ہے کہ کتنی ہے پہلے سینٹر سے کروں گی جاتنی سینٹر سے ہوگی اتنی ہی ہم نے سائیڈوں سے میرے مینٹ کر لینا ہے سینٹر سے تقریباً فور پوائنٹ پر ہے فور پوائنٹ سے ایک پوائنٹ جو ہے نا یعنی کام ہے تو میں نے اسی طرح سے سیم سائیڈوں پر بھی اس طرح سے نشان لگاتے جانا ہے اور نشان لگان کے بعد ہمارے پاس بلکل ایکول جو سرکل ہے نا وہ بنتا جائے گا تو یہ بہت ہی بیسٹ آئیڈیا ہے سرکل کٹ کرنے کا تو انشان لگانے کے بعد بلکل اس کے اوپر اوپر میں نے کٹ کرنے نہیں ہے تو یہ دیکھیں کٹ کرنے کے بعد اس کو میں اوپن کر کے بھی دکھاؤں گی اس طرح سے اگر آپ کے پاس جو ہے نا پولڈ کر کے تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا کپڑا بڑھا ہوا تو اس کو کٹ کر دیں سایڈ سے تھوڑا سا میرے پاس پیس اس طرح سے فالتا تھا تو وہ بھی میں نے کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد میرے پاس جو ہے نیٹ پڑی ہوتی تو میں نے نیٹ کا پیس لیا ہے تو اتنا ہی ہم نے سیم جو ہے نا سرکل کے مطابق اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ڈبل پیس ہو گئے اب اس کے جو ہے نا بلکل ایجز کے ساتھ جو ہے نا بلکل کناروں پر ہم نے اس کے سلائل گا لینا ہے پوری بھی یعنی چھوڑنا نہیں ہی ہم نے کچھ بھی سلائل گانے کے بعد اس کا جو فالتو پیس تھا وہ ہم نے جو ہے نا سیزر کی مدل سے کٹ کر لینا ہے تاکہ بلکل جو ہے نا بیلنس ہمارے پاس کپڑا ہو جائے یہ نیٹ ہے اس پر جیسے بلکل ہم نے نیٹ لے کے آنا ہے یعنی اس میں بلکل بھی جو ہے نا کپڑا جو بھی ہوگا نا فالتو کٹ کر دینا ہے بلکل سینٹر میں چھوٹا سا ہم نے کٹ لگانا ہے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے سیدھا اور سیدھا کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو بلکل بیلنس کر لینا ہے کپڑے کو یعنی اس کے جو ہے نا بلکل سرکل گول ہمارا ہونا چاہیے کیونکہ ڈبل پیس آئیے سنگل پیس بھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ نیٹ کی وجہ سے میں نے اس کو ڈبل پیس لیا ہے یہ دیکھیں بلکل پیارا سا ہمارے پاس سرکل تھیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے پولڈ کر لینا ڈبل ڈبل پولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے اس طرح سے پولڈ کیا اور اس طرح سے پولڈ کیا اس کو آپ جانا ہوت گلو کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن بلکل سینٹر میں میں نے سلائل لگا کے اس کو جو پلٹ لیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں نے تھوڑا سا کپڑا لیا چھوٹے چھوٹے شکل کے میں نے دو کپڑے لے لیے تھے ان کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کٹریں پڑے ہوئی تھے ہیں وہ ہی میں نے بھرکے اور اس کو بلکل چھوٹے سی بالل بنا لینا ہے اور یہ جو بلیک میں نے دوڑی لیے ہیں دوڑی میں نے کہنا بنانا نہیں ہے تو دوڑی میں جو بنا ننے کیلely لینا ہوں اتنا ہی سائز لینا ہے یعنی جتنا ہمارے پاس سائز ہوگا نا اس کا اتنی لیگ کا یعنی اس میں سے نظر آنی چاہیے بس اتنا ہی ہم نے مائی اپنیٹ لے لیے ہیں تقریباً سیون ایچ میں نے یہ لیے تھے ڈبل اگر ہم کریں گے تو اس کا ہاف ہو جائے گا تقریباً ساڑھے تین ایچ تو یہ ڈوری میں نے دونوں سائیڈوں پر جو ہے نا ڈوری کے گلو سٹک کی مدد سے چھوٹی چھوٹی جو ہم نے بال بنائی تھی وہ ہم نے اٹیج کر دینی ہے اور اسی طرح سے ہم نے سیم بازو بھی بنانی ہے دیکھیں یہ دوبارہ سے جو ہے نا میں نے کپڈا لیا اس طرح سے فالتو جو پڑا ہوا تھا تو یہاں سے یہ بتاہім سائیڈ کی مدد سے اس کو پکا کر لیں گا اچھی طرح سے یہ جتیکھیں ہم نے کٹ کر دینا ہے ایک کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا ڈوری کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اس کے فالتو دوری کو ہم نے اندر کی طرف کر دینا ہے تاکہ اس کے دھاگے نہ نکلیں اور بس یہاں بھی ہم نے جو ہےنا گلو کی مدد سے اس کو اٹیچ کر دینا ہے دونوں طرف سے اسی طرح سے ہم نے اٹیچ کرنا ہے اب فالتو کپڑا میں نے لیا تھا یہ دیکھو بائٹ کلر کا کپڑا ہے اور ایک چھوٹا سا ڈھککن لے لیا میں نے کوئی بھی آپ کیاب لے سکتے ہیں یہ میں نے بوٹل کیاب لیا ہے اور اس کو جو ہےنا ہم اس طرح سے بلکل کور کر دیں گے بائٹ کپڑے کے ساتھ اور کور کرنے کے بعد بلکل اس کو سٹیچ کر دیں گے اور تاکہ بلکل بھی دھاگا بھی نہ نکلے ہمارا نظر نہ آئے اور کپڑا بھی ہمارا نظر نہ آئے اور بزید ہم نے اس کو پکا کر دینا ہے دھاگے کی مدد سے پکا کرنے کے بعد اس کو ہم کٹ کر لیں گے سائٹ پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے گلو کی مدد سے اس کو بال کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے اور ہوت گلو کی مدد سے اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے جس طرح بھی اس کو ہم کھانچے کی نکلے گا نہیں کیونکہ ہوت گلو کی مدد سے کچھ بھی چیز ہماری اچھی طرح سے پرفیکٹ اٹیچ ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے ہم نے اس طرح سے اس کو اٹیچ کر لینا ہے اور یہ ہماری فیٹ تیار ہو گئے ہیں جب ہم نے پاؤں تیار کر لینا ہے تو سیم اسی پروسیجر کے ساتھ ہم نے اس کے بازو بھی دیا کرنا ہے دونوں طرف سے ہم نے ہوت گلو کی مدد سے اس کو پکا کر لیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل سینٹر ہم نے اس کو کر کے یہاں پہ ہم نے پھر گلو الگا دینی ہے اور گلو الگانے کے بعد ہم نے جو کپڑا یہ بنایا ہوا تھا اور یہاں بلکل سینٹر میں ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے دوری کی لمبائی دیکھیں ہم نے اتنی رکھی ہے کپڑے سے تھوڑی سی فالت ہو ہم نے تاکہ نیچے سے پاؤں اس کی نظر آئیں تو جتنی مرضی آپ نے لمبے پاؤں برانے اس طرح ہی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کے بازو جو ہے وہ دیکھیں فول کر کے دیکھا ہے کہ ہمیں بازو ہونے چاہیے اس کی مطابق کٹ کر لی اور سیم پروسیجر کے ساتھ ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بال بنائے تھے تو ہم نے گلو کی سٹک کی مدد سے اس کو اٹیچ کر دینا ہے اس کو بازو بن گئے ہیں اب اس طرح سے ہم نے اس کے بال بنا لینا ہے یہ دھاگہ میرے پاس پڑھاتا ہو ییلو کلر کا آپ کوئی بھی کلر کا دھاگہ لے سکتے ہیں اون والا دھاگہ میں نے لی ہے بال بنانے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جب پہلے ہی فول کی ہوئے تھے تو بس ہم نے سیم اسی طرح سے اس کو رکھ لینا ہے بلکل سینٹر میں دھاگے کے اس مطلب سے اس کو پکا کر لینا ہے اور پکا کرنے کے بعد بلکل سائیڈ پہ جس طرح بچوں کی ہم چھوٹی چھوٹی پونیاں بناتے ہیں اسی طرح سیم ہم نے اس کی پونی بنا لینا ہے یعنی چھوٹے سے جتنے بھی آپ نے پونی رکھنی ہے جتنے ہیوی بال رکھنی ہے اسی کے مطابق آپ بنا کے اور چھوٹی چھوٹی اس کی پونیاں کر لیں گے ہی تیار ہو گیا اب ہم نے اس کے فرنٹ پہ بال نکال لینا ہے تو یعنی آگے جو بال ہماری ہوتی ہیں ڈول کے تو وہ ہم نے لکا لینا ہے بلکل فنگر پہ ہم نے پانچ سے چھوٹی دھاگے کور کر کے اور اس کو جوہنا پکا کر لیں گے اور پکا کرنے کے بعد جتنے ہم نے بالوں کی لیند رکھنی ہے اور اسی کے اکورڈنگ ہم اس کو کٹ کر لیں گے بلکل بھی نہ نکلیں اور یہ اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا نیچے سے بھی ہم نے کٹ کر لیا لیند اس کے ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے کتنی رکھنی ہے تو اس کی یعنی foot keer اکورڈنگ ہم نے لیندھ رکھ لینی ہے مزید جو زیادہ بڑا ہوگا تو ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب یہ دیکھیں بلکل یہ تیار ہو گئے ہیں اس کے بال فرنٹ والے بھی تیار ہو گئے ہیں اب یہ والا جو ہم نے کیپ لیا ہے اور اس سے ہم نے ڈبل کپڑا لے کے کٹ کر لینا ہے میرے پاس یہ شائننگ والا کپڑا پڑا ہوا تو موٹا تو میں نے وہی لے لیا آپ بیشک نیٹ کا کپڑا بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب میں نے سوئی کی مدد سے اس کے جو سائیڈ ہے وہ بلکل موٹی سلائی ہم نے کر لی نہیں ہے کیونکہ ہم نے دھاگہ کھینچ رہا ہے تو موٹے موٹے ہم نے ٹانکے لگا لینا ہے یہاں پہ تو پورے ہم نے ایجز کے قریب قریب جو ہے نا اس دھاگے اس طرح سے کھینچ کے یہ دیکھیں ٹانکہ لگا لیا اور ٹانکہ لگانے کے بعد ہم نے اس کو کھینچ لینا ہے جو بلکل جو ہے نا پول ہوگی بلکل کیپس ہی ہماری بن جائے گی تو اب اس کو ہم نے پکا کر دینا ہے بلکل دھاگے کی مدد سے پکا کرنے کے بعد ہم نے دھاگہ توڑ دینا ہے یہاں پہ بلکل یہ تیار ہو گیا اب دھاگہ توڑ دیں گے ہم اب پہلے ہم نے اس کے بال لگا لینا ہے گلو سٹک ہم نے لگا لی گلو سٹک لگا کے ہم نے اس کے بال لگا لینا ہے بلکل جو ہے نا ہم نے اس کا سینٹر دیکھ لینا ہے اور جتنے بھی ہماری بالوں کی لیندھ ہے نا اسی کے کارڈنگ ہم نے لمبائی اس کی رکھ لینے ہیں اب بلکل اس کے سینٹر میں ہمیں تھوڑا سا گلو لگا لینے ہیں مزید جو ہم نے آگے والے بال لگانے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا اب اس کے بال اس سے ہم نے ریڈی کر لینے ہیں اور ریڈی کرنے کے بعد ہم نے پرنٹ پہ بھی آگے لگا لینے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے بازو اٹیج کرنے ہیں تو یہ بازو ہم نے پہلے بنا کر رکھے تھے بلکل سینٹر میں ہم نے دیکھ لینے ہیں اسی کے مطابق ہم نے جو گلو لگا کے اور اس کو اٹیج کر لینے ہیں آپ سوئی دھاگی کی مطلب سیپ اٹیج کر سکتے ہیں یعنی سارا کام یہ نہیں ہے کہ گلو سہی کرنے ہیں تو یہ اس میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے جو گلو سے ہی اٹیج کر لیے اور اس کے بعد ہم نے جو ہیڈ بنایا تھا وہ ہم لگا لیں گے بلکل سینٹر میں ہم نے اس کے لگانے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے گلو سے کور کر دینا ہے اس کو بیک سائیڈ اس کی اس طرح سے جو اس کی ہم نے جو کپڑا لگا ہوا تھا اس کی جو نوٹ نیچے پیچھے بنی تو وہ بھی چھپ جائے گی تو یہ دیکھیں بلکل اس کو کور کر دیا اور یہاں پہ جو ہم نے کیپ لگا لینے ہے تاکہ جو اس کے بازو اور باقی چیزیں جو بڑی ہوئے ہیں وہ بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے تو پوری ہم نے کیپ جو ہے گلو سے کور کر کے اور پیچھے اس طرح سے ہم نے اس کو اٹیج کر دینا ہے ہم دبا لیں گے جتنے بھی ہم نے رکھنی ہے یعنی فرنٹ پہ بیک پہ جتنے بھی ہم نے کیپ رکھنی ہے وہ رکھ لیں گے اب میں نے بلیک پوائنٹر کی مدد سے اس کی آئیز بنا لی اور اس کی سمائیلی بنا لی ہے چھوٹے چھوٹے اس کی آئیز وہ بھی بنا سکتے ہیں یعنی خود اس سے لگا سکتے ہیں میں نے اس پوائنٹر ہی اس پہ یوز کیا ہے لیک پائنٹر جو اہم والا پائنٹر ہوتا ہے نا بچوں کا وہی والا اب یہ دیکھیں کمپلیٹ ہماری ہو چکے ہیں یہاں سے بازو جو ہے آپ یہاں پہ فلاور لگا سکتے ہیں ایسے بھی اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں بلکل ہم نے بازو اس کے کور کر دی ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس کا میک اپ کر دینا ہے سائیڈ پہ ہم نے پنک کلر جو ہے یوز جو ہم نے آئی شیڈو کا والا کلر ہوتا ہے یہاں پہ پیچھے میں نے کیچین لگا لی آپ پین پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہاں چھوٹا سا فلاور میں نے ٹیچ کر دیا تو بہت ہی پیاری سی ہماری جو ہنا یہ ڈول تیار ہو چکی ہے ایزا کیچین یوز کریں یا پھر ایزا پین یوز کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو پریز مجھے کمرس میں بتائیے گا چینل پر نئی ہے تو پریز چینل کو آج میں سبکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ